جیسا کہ آپ چانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے لیکن ایسے میں ہم جو سب سے اہم چیز ہے اس سے ہم بھول جاتے ہیں اور وہ ہے ہمارا پیٹ اور رمضان میں کیونکہ ہماری روٹین اور کھانے پینے کا وقت تبدیل ہو جاتا ہے اس لیے اس کا سیدھا سیدھا اثر ہمارے پیٹ پر پڑتا ہے اس لیے آپ کو آج روزوں میں کچھ چیزوں کی احتیاط اور پیٹ میں جلن گرمی اور تعدابیت سے بچنے کا ایک زبردست نسخہ بتانے جا رہا ہے جو آپ کے بہت کام آنے والا ہے ان چیزوں سے لازمی احتیاط کریں رمضان میں برف کے استعمال سے احتیاط کریں افطار کے فوراں بعد تھنڈا پانی یا شربت پیٹ میں تھنڈک کے بجائے گرمی پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے اس لیے کوشش کیجئے کہ اس رمضان برف سے دوری بنائی جائے اسی طرح چینی کا استعمال بن کر دیں رمضان میں چینی کی قیمت ویسے ہی کافی اوپر چلی جاتی ہے اس لیے اگر آپ اس کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں تو یہ آپ کی صحت اور بجٹ دونوں کے لیے فائدہ من ہے چینی سینے میں بلگم کا سبب بنتی ہے اور اس سے جسم میں بیڈ کالسٹرول بنتا ہے بہتر ہے کہ اس بار آپ اس کا کوئی دوسرا متبادل تلاش کریں افطار میں تلی ہوئی چیزوں کا کم سے کم استعمال کریں پورا دن بھوکا رہنے کے بعد جب آپ فرائیڈ آئٹم کھاتے ہیں تو اس کا اثر پیٹ پر بہت بری طرح پڑتا ہے جس سے پیٹ میں بھاری پن تردابیت اور کالسٹرول بڑھتا ہے صرف یہی نہیں عید تک آپ کا پیٹ بھی باہر نکل آتا ہے اس لیے اس سے لازمی بچنے کی کوشش کریں اور افطار میں زیادہ سے زیادہ ہلکی ٹھنڈی اور پھلوں والی گزاؤں کا استعمال کریں تردابیت جلن اور پیٹ کی گرمی کا نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں نوٹ کالوں ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک چمچ اسبغول کا چھلکا اور آدھا لیمونی چھوڑ کر مکس کر لیں اور رات کے کھانے یا افطاری کے ایک گھنٹہ بعد پی لیں اس سے آپ کا حازمہ اور پیٹ کا نظام بلکل درست رہے گا ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ساتھ لگے بائل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی